کہ اگر ہم گارڈ کو اگویجن سے نکالنے ہیں گارڈ سے ہاں پہ مراد ہے all powerful sovereign being اللہ تعالیٰ سب سے پہلے no ultimate purpose اگر گارڈ نہیں ہے پھر purpose نہیں life کا کوئی purpose پھر بھی are alone پھر no one is watching us no one is taking care of us nourishing us no one is going to deliver ultimate justice اس کے بعد life بھی کوئی نہیں ہے اور بس تباہ ہو جانا ہے ultimate لی کیا ہونا ہے big crunch اور sun extinguish ہو جانا ہے اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے purpose کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہے ہیں ان thinkers کو جو purpose کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جنہوں نے purpose of life پا لیا ہے ultimate purpose خدا دے رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ultimate purpose میں نے آپ کو پورے لاس لیکچر میں سمجھایا تھا ہم اپنی will سے آئے الحمدللہ ہم نے یہ task لیا ہماری daring nature تھی ہمیں risk پسند ہیں human being نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج آپ آسمانوں کو پیش کیا mountains کو پیش کیا آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی اللہ knows best human being کھڑا واسنے کا اللہ مجھے بھیج میں یہاں justice establish کروں گا اب خوبصورت purpose کتنا خوبصورت purpose ہے کہ دنیا میں goodness قائم کرو جاؤ challenges ہیں تمہارے لیے تمہارے لیے trials آئیں گے test آئیں گے تمہیں میں mechanism بھی دے رہا ہوں وحی بھی بھیجوں گا guideline بھی بھیجوں گا ایک نمونہ بھی بھیجوں گا پورا کا پورا تمہارے لیے prototype بھیجوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو دیکھو follow کرو نبیوں کو follow کرو ان کی سیرہ اپناو everything has been given to us as a purpose compare it with atheism compare کہ وہ ہمیں کیا purpose دے رہا ہے ایک blind بندے کا قصور ہے وہ blind ہے ایک غریب کا قصور ہے وہ غریب ہے جو weak ہے یہ اس کا قصور ہے وہ weak ہے اس کو uplift کرنے کی ہمیں ضرورت کی ہے ہمارے لیے motivation کیا ہے motivation ختم ہو جاتی ہے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ultimate top purpose رکھا آپ کو پتہ ہے کہ صفیان السوری ایک سکولر گزرے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان باقی کرییشن سے کیوں اوپر ہے مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ کر رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے اپنی میمری کی وجہ سے لینگویج کی وجہ سے yes but he gives another perspective he said کیونکہ سب سے ادا عبادت پسند اللہ کو انسان کی ہے کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے اتنا سیکونس ہے انسان کی عبادت میں یہ ان کیا view ہے سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے darkness نظر آرہی gloom سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں depression آرہی ہے pressure آرہا ہے stress آرہا ہے ایک سجدہ کرے اللہ تعالی that's it سوچیں کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت ہے ہمارے پاس purpose ہے مقصد ہے اسلام کہتا ہے this is not it ایتھزم کہتا ہے this is it یہی ہے یہی پہ گزارہ کرنا ہے مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے اللہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے blink of an eye اللہ کے perspective سے اس کے بعد ultimately تم نے میرے پاس آنا ہے اور reunite ہونا ہے میرے ساتھ اور اس کے بعد جنت ہے جزا ہے سزا ہے ultimate justice ہے دنیا میں کھا ultimate justice بتائیں مجھے کس کو ultimate justice مل رہا ہے جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے شاید مل جائے سوچیں blind بندے کے لئے کتنا purpose ہے اسلام کہ this is not it صبر کرو اللہ کا شکر کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارہ لے لے اللہ تعالیٰ اس کو کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے ٹرائے کر لے اور وہ اس پہ صبر کرے اللہ کے شکر کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ reward رکھا ہے جو کوئی بھی اندالہ نہیں لگا سکتا purpose دے رہا ہے religion ہمیں religion ہمیں hope دے رہا ہے religion ہمیں light دکھا رہا ہے god almighty ہمیں love دے رہا ہے justice کی امید دلا رہا ہے god almighty ہمیں پہلی بات ہے کہ without god no ultimate purpose پھر purpose کوئی نہیں ہے پھر collapse ہو جاتا ہے سب کچھ we are alone اب آپ سوچ لیں کتنا depressing ہے کہ we are alone اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری dark universe میں اور کوئی بھی